تفافیت کو یقینی بنانا حکومت کی اولین ترجی ہے آئی پی پیس سے متعلق ریپورٹ کابینہ اجلاس میں پیش ہوئی بفاقی کابینہ نے یہ ریپورٹ پبلک کرنے کا پیسلہ کیا جن بنصوبوں کا ذکر ہے ان میں سے ایک بھی ہمارے دور کا نہیں جس نے بھی قانون کے خلاف پرزی کی بہت ہی نہیں ملے گی آسد امر کی وضاحتی پریس کانفرنس کہا قانون کے مطابق کمیشن آف انکوائری تشکیل دیا جا رہا ہے انکوائری کمیشن کو نوے دن میں کام مکمل کرنے کی ہدایت دی جائے گی کمیشن کو مزید تحقیقات کے تمام اختیارات ہوں گے وہ ریپورٹ جو ہے وہ پرائم ایسٹر آفیس سے کابیننٹ کمیٹی آن انرجی کے چیئرمن کی حیثیت کے اندر میں میرے پاس آئی تھی تو ہم نے کل اس کو کابیننٹ کمیٹی آن انرجی کے سامنے رکھا تھا اور وہاں پر کچھ سفارشات ہم نے پائنل آئیز کی مرتب کی جو آج کابینہ کے سامنے رکھی گئی اور کابینہ نے ان کی منظوری دے لی اور یہ ریپورٹ جو ہے اس میں تو یہ مجھے دورانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی جن کو اگر کوئی شک و شبہ ہو کہ یہ پوری ریپورٹ اور یہ تمام بجلی کے جو منصوبے ہیں جن کے بارے میں یہ ریپورٹ لکھی گئی ان میں سے کوئی ایک بھی منصوبہ جو ہے وہ طریقہ انصاف کی حکومت کے وقت میں نہ اس کا کانٹریکٹ ہوا نہ یہ کام کیے گئے جس کے بارے میں یہ ریپورٹ لکھی گئی ہے یہ تمام منصوبے جو ہیں اور یہ تمام چیزیں جن کے بارے میں ریپورٹ لکھی گئی یہ پچھلی حکومتوں میں پچھلے دور کے اندر ہوتی رہی ہے اس لیے فیصلہ یہ کیا گیا کہ باقاعدہ قانون کے تحت ایک کمیشن آف انکوائری بنایا جا رہا ہے کہ اگر کسی نے بھی قانون کی خلاف ورزی کی اگر کوئی بے ذابقیوں کے اندر شامل راج جس کی قیمت اور بڑی بھاری قیمت پاکستان کی قوم کو ادا کرنی پڑی تو اس کی معافی نہیں ہونی چاہیے وہ کمیشن آف انکوائری فورنسک آڈٹ کروائے گی اس کے علاوہ جو بھی اور وہ تحقیقات کرانا چاہتے ہیں ان کے پاس یہ اختیار ہوگا اس کو کرنے کا دن کے اندر اس کام کو مکمل کرنے کے لیے درخواست کی جائے گی یا ہدایت دی جائیں گی جو کمیشن آف انکوائری بنے گا اس کے سامنے